انسلین کیا ہے؟ کتنی لینی چاہیے؟ لینی بھی چاہیے کتنی لینی چاہیے؟ کیا آپ انسلین کے بغیر شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اپنی بیماری کو اور اس سے ریلیٹڈ ڈیسارڈرز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اور اس طرح کی بہت سی معلومات آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹرزار آپ ہماری کیمپنگ چلتی ہے اس کا نام ہے تھی انٹی انسلین موومنٹ ایل ایکسپرین ٹو یو آئی دیکھیں ایک ہمارا ایک بڑا سمپل سا ایک اصول ہے جو بھی آپ ہرمون بائٹ سے دیں گے آپ کے انٹرنل ہرمون کی پروڈکشن بند ہو جائے گی میرا یہ کہنا ہے اور میرا آپ کو اگر بائیو کمیسٹری کے پاتھویس سے یہ بات ثابت کر دوں گا کہ آپ کو اپنی بلڈ شگر کنٹرول کرنے کے لئے انسلین کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اپنی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں انلیس انہیل کے کڈنی فیلیر کی طرف پیشنٹ چلا گیا ہے جس میں اورل ڈائیبیٹکس یا اورل انٹی ڈائیبیٹکس ساری دی جاتی ہیں اگر وہ نہیں دینی کی پوزیشن تو انسلین جان پر انڈیکیٹڈ ہے ادھر وائز میں انسلین بند کر ماؤں گا آپ کی کیوں جو چیز آپ اپنی فوڈ سے کنٹرول کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی فوڈ سے کنٹرول کریں انسلین مل ناٹ کنٹرول میرے پاس انسلین کے باوجود جو شگر کنٹرول کا جو فیلیر ریٹ ہے وہ بہت ہائے آتا ہے تو میں کیوں دوں فائدہ کیا ہے دینے کا اس کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسلین آپ کا ٹریٹمنٹ کر دے گی وہ نہیں ہو پاتا پلس یہ کہ اس کا ایک جو مجھے ذاتی طور پر اس کا دیکٹر نے کنٹرول کا نسلینٹ و علیہ counsel وہ یہ کہ پیشنٹ آس کی زندگی یونٹس کے گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ جب ken�ہ بھی اوورٹنگ کرتے ہیں تو انسلین بھی زیادہ لگاتے ہیں اور وہاں انسلین�ن کرتے ہیں اور وہ کہ کوئ Liberation ر苦ہ زیادہ لگ ساتھ م entity جئی پتہ چلاغ رات کے ٹائم پر زیادہ لگی اور عمومن آپ کے گھر میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یوں ٹائپ ٹو ڈیابیٹکس ہیں اور وہ اگر انسلن ان کو یوز کرتے ہوئے عرصہ ہو گیا یہ شروع میں بھی یوز کرتے ہیں تو غل ڈوزنگ اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے موہ بند رکھنے کی پریکٹس کریں چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ آوائیڈ کریں ڈونٹ ایٹ بکوز یو ڈیابیٹک اور میں تو اتنے عرصے میں اسے ایک نتیجہ پہنچو کہ اگر آپ کا stress hormone cortisol اوپر ہے تو آپ کا HbA1c جو تین مینے کی شگر کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ نیچے آئے گا اور وہ ماسکنگ ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم سمجھ دیں کہ آپ ٹھیک ہیں تو it's become very dubious for me to trust HbA1c as the only measure کیونکہ again میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ stress hormone cortisol جب بھی اوپر جائے گا sugar level drop کر دے گا اور وہ آپ کا ڈائیبیٹک سٹیٹس جو ہے تین مینے کی شگر میں ڈائیبیٹک کر دے گا اس کو پہ چیک کرنے کا بیس طریق ہے آپ جی سی ٹی کروا کے چیک کریں تاکہ رائٹ اوئے ایک گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ ہو اور جی سی ٹی بھی آپ ہندر گرام کے ساتھ کریں کیونکہ ایک جم ہمارا جو فود انٹیک ہوتا ہے اس میں کم اس کم کابو ہائیڈرٹ دو سو دھائی سو گرام ہوتا ہے سو گرام گلوکوز اس سفیشنٹ اسی بات پتہ چل جائے گا ایک گھنٹے کے بعد شگر اوپر گئی ہے کی نیچے گئی ہے اگر اوپر چلی گئی ہے آپ گان ٹورز ڈائیبیٹیز اور اگر بلکل نیچے آئی ہے بلکل نیچے کی لیول پہ آئی ہے تو آپ منا پھر کارٹیسول چیک کر آئیں گے اسی بات پتہ چل جائے گا کہ میں انسلین میں انسلین کو کوئی خلاف نہیں ہوں ٹائپ ون ڈائیبیٹیکس کو میں انسلین ہی دیتا ہوں لیکن یہ کہ ٹائپ ٹو میں میں نے کبھی نہ دی ہے اور نہ میرا دینے کا ارادہ ہے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں